اب یہ جو وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ہم اس کو زندگی میں تصف کرتے ہیں صحابی نے پوشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ دنیا کیا ہے آپ نے فرمایا خواب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے تو اس سے مولے کرنے ہی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا وہی مطلب ہے کہا خواب کہا یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہوگی کہا جب اب قبر میں پہلی رات آنکھ کھولو گے سو یہ وہ خیال ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس خیال خدا میں سے جب ہم گزر رہے ہیں تو خدا نے اپنی شناخت کا جو ایک ہی ہمیں ٹول دیا ہے وہ صرف اور صرف ایک اور وہ ہے علم اس لیے کہ ارگور کیجئے کہ جو وقت آخر کی احادیث ہیں ان میں بہت سی اکثر احادیث جو ہیں وہ جس چیز کو ہینڈل کرتی ہیں جس چیز کو امفیسائز کرتی ہیں وہ ہے علم اور علماء کا کردار اس زمانے میں کیا اور کیسا ہوگا مسائل چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں مسائل کے طور پر زید صاحب کی بات کو چھوڑا سا میں بڑا کروں زید صاحب کا ہے خالی بن ولید اور حضرت عمر کا جو بیت المقدس کا واقعہ اس کو بڑا خوبصورت بیش کرتے ہیں میں اس سے بڑا متاثر ہو کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو واقعہ ہے جو غلام تھا وہ اونٹ پہ بیٹھا تھا اور آپ نے اونٹ کو پکڑا ہوا تھا یہ ایمپورٹنٹ واقعہ ہے میں اس کو دنائیں نہیں کرتا لیکن اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب عبیدہ بن جہا سے آپ ملے حضرت عمر ملے یہ وان اف در لیڈرز ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا دونوں ملے تو آپس میں دوسرے سے جو آرگومنٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر جہا سے کہہ رہے ہیں کہ عمر جب ہم رسول پاہ صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے روز قیامت کہ اتنے بڑے فاتح جو ہیں ان کا جو اسلوب ہے رسول پاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدھی دنیا جیتنے کے بعد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو کیا مو دکھائیں گے جب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر اس وقت قائم ہوئے اب اس سے ذرا تھوڑا سا نیچے آئیے تو ہمارے ہم جتنی روایت ملتی ہے آپ کو ٹیچنگ اور پریچنگ میں ان دونوں کے اندر آپ گوھر کیجئے کہ جو دینے والا ہے اس کا تو اپنا ادراک ہے لیکن جو لینے والا ہے جو یہاں بیٹا ہوتا ہے اس کپیسٹی کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کپیسٹی کس قدر زیادہ ہوتی ہے اب الفضل کے پاؤں دھولا رہے تھے علی حجویری تو علی حجویری ان کو وضو کرا رہے تھے اب الفضل ان کے علی حجویری کے استاد ہیں تو علی حجویری کی دل میں خیال آیا کہ میں کیوں پاؤں دھولا رہا ہوں اپنے استاد کے بیکار پاؤں دھولا رہا ہوں ان تو خدا نے دینا ہے مجھے تو میں اس کے پاؤں دھولانے میں ہمیں اپنا بغضائے کرتا ہوں جب وہ پاؤں دھولا چکے تو اب الفضل رہتے ہیں علی حجویری سے کہ علی حجویری تیرا خیال بالکل درست ہے دینا تو علم اللہ نہیں ہے لیکن ہر مسلمان کا ہر مسلمان کے پاس ایک حصہ ہے تیرا حصہ جو میرے پاس ہے وہ تو تو لے کر ہی جائے اب اب بول کیجئے یہ کیفیت جو ہے لینے والے کی اور دینے والے کی دونوں کی بڑی امپورٹنٹ ہے یہی کپیسٹی یہاں پہ علی حجویری میں نہیں ہے اب آگے چل کے جب وہ لہور تشریف لاتے ہیں اب اب الفضل نے کہا ہے لہور جاؤں انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں پہ خاجہ صاحب پہلی موجود ہے تو میں جا کے کیا کروں گا وہاں پہ انہوں نے کہا حکم ہوا باہر آتھ ان کو جانا تھا اب وہ لہور میں جب داخل ہو رہے ہیں تو وہ نورت کی طرف سے آئے ہیں اور خاجہ کا جنازہ جو ہے کنٹینر کی جو ہے یہ میں آپ پہ بڑا ایمفزز کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لینے والا شخص ہے دینے والے نے تو اپنا بیان کرنا ہے اور اس نے چلے جانا ہے اس نے اپنی جو چونج کا پانی ہے وہ ابراہیم کے حال پہ ڈال دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لینے والے کے پاس کنٹینر ہے جس طرح کہ ایک بڑے اچھے گروہ نے شیریو دیجنیش نے کہا کہ if you don't have an empty cup تو میں اس پہ جو بھی ڈالوں گا یہ صرف اوور فلو ہوگا اگر آپ اپنے خیالوں میں منجمت ہیں فروزن ہیں تو پھر آپ کی اس پیالے میں کوئی اور کچھ ڈال سکتا نہیں ہے پھر وہ صرف اوور فلو ہوگا سو لین کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے that is that you must have an empty cup اس کو کپ کو لے کر آوگے تو اس میں کوئی شہ جو ہے وہ ڈالی جائے گی ایک بزرگ کے ساتھ طالب انہوں جا رہے ہیں تو بزرگ یہ ان کے تیچر تھے وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں تو ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ جو استاد ہے اس کے پاؤں کو چوٹ لگ رہی ہو گئی یہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا میرے سرے پہ ماں ہے میں کپڑا اپنے استاد کے پاؤں پہ کیوں نہ بان دوں پھر خیال آیا کہ استاد تو جب سے دیکھ رہا ہوں ننگے پاؤں ہی چل رہے ہیں میں اپنا کپڑا کیوں قرار کروں بڑی جبلی سی بات ہے جب اندر چلے گئے تو استاد سے پوچھا کہ استاد محترم وسوسے میں اور الہام میں کیا فرق ہے اب استاد نے بھی جواب جو ہے وہ ماضی سے منصور کیا انہوں نے کہا کہ جو تجھے پہلا خیال آیا تھا وہ الہام تھا اور جو دوسرا آیا تھا وہ وسوسہ تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کو جب ہم کھولتے ہیں تو ایک بات پتا چلتی ہے جو تھوٹ ہے یہ ایکسٹرنل فیکلٹی ہے یا ایکنٹرنل فیکلٹی نہیں تو جو دوسری بات ہے کہ جو وسوسہ ہے اس کو آپ خیال سے جدہ کیسے کرتے ہیں آپ کا خیال جو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ وسوسہ ہے یہ شیطان دینے والا وسوسہ ہے خیال جو ہے وہ رکتا ہے وسوسہ جو ہے یہ ایک پاسنگ تھوٹ ہے یہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلی نظر جو ہے وہ ماف فرمائی دوسری نظر ماف نہیں فرمائی جو پاسنگ تھوٹ ہے اگر وہ پیس ہو جاتی ہے تو یہ خیال جو ہے یہ آپ کا اپنا ہوگا یہ خیرہ ہوگا اور یہ نفس سے منصوب ہوگا میں اس بات پر تحیل مقتصر کرتا ہوں جتنے لوگ ایم سیکھنے والے جن کی کپیسٹی کے اوپر ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ کپیسٹی ان لوگوں کی لرننگ کپیسٹی بہت تھی ہم آج کی مٹیریل ورڈ میں ہمیشہ ان کو اسوسیٹ کرتے ہیں ان کی سہولت کی زندگی کے ساتھ کہ وہ قابلی ہے وہ اقل مند شخص ہے وہ سکسیسفل انسان ہے وہ وائز انسان ہے جو کہ اس دنیا کے اندر ایک کمفٹیبل کمفٹیبل لیونگ زون کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے اب بار کے لئے کہ حضرت ابو حریرہ جو ہیں ان سے تقریباً تین ہزار ساتھ سو سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ منصوب ہیں حضرت ابو حریرہ بھوک میں بیٹھے ہوئے تھے بھوک لگے ہوئی تھی ساتھ کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگے ہوئی تھی کہ میں زمین پہ پلٹے لے رہا تھا کہ کسی طرح میری بھوک جو ہے وہ مجھے سہارا دے تھوڑا سا تو وہاں سے حضرت ابو بکر گزرے تو کہتے ہیں میں نے بہانے سے ان کو قرآن کی آیات سنانی شروع کر دی کہ شاید اس بحث میں میرے ساتھ ملوث ہو کر مجھے گھر لے جائے اور کچھ کھانے کو دے دیں تو حضرت ابو بکر نے آیات سنی اور وہاں سے گزر گئے پھر حضرت سے عمر وہاں سے گزرے آپ نے ان کو بھی کچھ آیات پیش کی قرآن کی انہوں نے بھی سنی کوئی بحث نہیں کی وہ بھی چلے گئے وہاں سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کو اپنے پاس بلایا اور گھر لکھے گئے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ بنا ہوا آپ نے اس پیالے کو دیکھا اور کہا کہ پیالہ کہاں سے آیا اب یہ پیالہ کہاں سے آیا کیوں پوچھا کہ یہ خیرات ہے یا کسی نے دونیشن کیا ہے یہ صدقہ تو نہیں ہے کنفرم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا اصحاب سف کے پاس ان کو کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ اور ان کو یہ دودھ دو جب وہ دودھ ان لوگوں کو پلانا شروع کیا تو حضرت ابو حریرہ جیسا شخص وہ کہتا ہے کہ میرے دن میں لالچ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ غلط فرمائے بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اور دودھ جو ہے یہ صحاب سف کو پلائے جا رہا ہے تمام لوگوں نے وہ دودھ دیا اس کے بعد وہ پیارہ حضرت ابو حریرہ کے پاس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے کہا کہ اب تو اس میں سے دودھ پی ابو حریرہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ دودھ دیا پھر میں نے دوسری دفعہ دودھ دیا پھر میں نے تیسری دفعہ دودھ دیا کہتا ہے خدا کی قسم میری ناخنوں میں سے دودھ جو ہے وہ باہر تپکنے لگیا میں نے اتنا دودھ دیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دیا اور اس میں سے خود دودھ دیا میں جو معاملہ آپ سے از کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالم اور علماء کا ہم آج ذکر کرتے ہیں اس میں سب سے دو باتیں آپ سے سے واقع میں کہنا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں شدید امپورٹنٹ ہیں ایک ہم لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو خدا شناس ہوں پہلی بات ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ خدا شناس ہیں آپ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اگر ایک ویسٹیج میں گزار دیں گے اور آپ کو عمر آخر میں جا کے پتا چلا کہ یہ شخص خدا شناس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس ویسٹیج سے بچنے کے لیے تین پرنسپل جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کارا کریں پہلا اصول یہ کہ جب آپ کسی خدا شناس کی طرح جانا چاہیں کوئی خدا شناس بغیر فلم کے پھو نہیں سکتا خدا کو جاننے والا علم کو جاننے والا ہوگا اس شخص کا علم جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہونا چاہتے ہیں پہلی شناس اس کی یہ ہے دوسری شناس اس شخص کی یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بدل جانی چاہیں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ حضرت ابو حریرہ عبداللہ بن مسلود اور حضرت عمام علی جو میں یہ بھاگے تیز تیز قدموں سے جا رہے تھے تو ابو بکر نے دیکھا اور ابو بکر صدیق نے روکا کہا کہ رسول ابھی زندہ ہے اور تم تیز قدموں سے چل رہے ہیں ان کو روکا اب بار کیجئے کہ تیز قدموں سے چلنا استاد کے سامنے ایک عدد کی چیز نہیں مانی جاری تھی ان کو روکا کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہمیں بڑی جنتی ہے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم تم جا کے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم لوگ منافقین ہیں ہم لوگ منافقین ہیں ہم پہ بھروسہ نہ کیجئے گا کہا کیوں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ہم جب وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے دل بدل جاتے ہیں تو ہم منافقین ہیں حضرت ابو بکر نے کہا ہزارا کھہرو میں بھی جوتا پہن کیاتا ہوں میں بھی منافق ہوں کیونکہ میرے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے سب لوگ ملکے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے استاد بڑا تھا اس نے بڑی بات کہنی دی آپ نے فرمایا یہ این ایمان ہے یہ این ایمان ہے اکھر تمہارے دلوں کی وہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھ کے رہتی ہے تو خدا کی قسم بادنوں سے فرشتے نیچے اترائیں گنیوں کے اندر چھپ چھپ کے ہڑے ہو کر تمہارا انتظار کریں کہ تم لوگ یہاں سے گزرو اور تمہارے ساتھ وہ ہاتھ ملائیں یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے جب رات کو دیر سے نکلا کرتے تھے بات کر کے تو ان کی راستوں میں چراغ کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ ان کو گھر تک چھوڑ کر آتے تھے چراغ اور ان صحابہ نے کبھی اس بات پر اتراز نہیں کیا تھا کہ یہ چراغ جو ہیں یہ ایک سپر نیچوری فرنومن ہے کہ یہی چراغ جو ہیں یہی فرشتے ہیں جو ہمیں راستہ بھی کھا گی جاتے ہیں یہ وہ کپیسٹی کنٹینرز ہیں جن کے اسلوٹ کو آج ہم اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتے ہیں میں یہ بات ایک وجہ سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم جو ہے اس بڑے سبب کے ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو نشان قدم ہیں ان قدموں کی نشان نہ ہوں آپ کبھی بھی اس راستے پر چلنے کی جو کپیسٹی ہے اس کو گین نہیں کر سکتے آپ کو کیسے علم ہوگا کہ کس قدم پر کون سا قدم رکھ کے مجھے اگلا قدم اٹھانا ہے یہ جو معاملات ہیں استادوں کی identification کے ان کو اپنی زندگی میں انتہائی importance لیلی ہے تیسری چیز جو سب سے پہلی important ہے استاد کی شنافر میں that is اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایمان کی ساٹھ شاخیں ہیں اور ان میں سے جو ایک شاخ ہے وہ حیاء ہے پہلی شاخ علم ہوئی دوسری شاخ کیفیتیں قلب ہوئی قلب بدلنا چاہیے اور تیسری چیز کہ اس استاد کے پاس اگر moral نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں وہ علم اور وہ جو کیفیت قلب ہے آپ اس کو بھی challenge